لوگ کہتے ہیں جیدہ ہاہا ہوہو نہ کرو تو قادل منی نام کے شن تصرور میں گنگا میں اشنان کر رہے تھے اور یہ گراہ بن کر کے ہاہا قادل منی کا پیر پکڑ لیا اور باہر سے ہوہو ہاتھی کے روپ میں ہشے قادل منی نے شعب دے دیا کہ کمینوں در گئے قادل منی رونے لگے کہ بچاؤ 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 اور اسی شمیں ہاہا ہو اپنے بھیش میں آگئے اور گشا کر مہتمہ قادل منی بولے کہ کمینوں تم جب آپش میں ایک دن مرو گے تم میں خوش ہو جاؤں گا یہ گراہ ہے گج تیرے پیر پکڑے گا تجھے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار ڈالے گا تو یہ دونوں ہاہا ہو ہو جا کر بشرو جی سے روئے کہ ہم کو قادل منی نے شعب دے دی بھگوان نے کا سنت کا سراب نہیں بچ سکتے ہو ٹھیک ہے تم گج اور گراہ بڑھو گے لیکن ہم وہ شمیت دور کا پوری میں کرشن کے روپ میں رہیں گے تمہاری مدد کریں گے تو کنجر نے باندھلیو پریم کی پکار میں کوئی ہو ہو نام کا بھگوان کا جوکر ہے مشکرہ مجھا کرنے والے بھیلنی تو وہی شبری رام جی کو بیر کھلایا اور کبجہ نے بھگوان کے چندل لگایا کبجہ بہت قدروب تھی اور کبجہ کے پتی وہ پتہ بڑے تکڑمی تھے اپنی بیٹیا کو گھونگھٹ میں سسرال بھید دیئے اور پہلے لوگ مو دکھوائی نہیں چلتی تھی اسی طرح کے کئی کانڈ ہوئے تو لوگ اب تو بیٹیا کا بیٹوا کا مو دیکھ لے تھا نہیں اس سے پہلے پچیس تیس سال پہلے جو بیہا ہوتا رہے سماج میں کور تاپ ہیں لوگ بس بیہا پھٹ بس لڑکی والے نہ دیکھیں نہ لڑکا والے بس بیچ والے منجیتیں کر لیے اور ایسی ایسی سیٹنگ کیے تھے کہ کالی کالی دلہین اور گور گور دلہا اب سائیکیل پر چلے جیسے ببور کے کندہ بھٹھائے جا رہے ہیں وہ پھٹنگ کر رہا ہے سماج کے لوگوں نے اور اتنی اچھی اچھی دلہین اتنے اتنے گڑڑ گڑڑ دلہا تو سماج ہو سیار ہو گیا اب تو بیٹیا کی مو دیکھوئی پہلے نہ ہوتا ہے کیونکہ پرماتوا کا بنایا سریر پہلے چک کیا جائے گا پاؤں دیئے چلنے پھرنے کو ہاتھ دیئے ہرکر تکرائیو کان دیئے سنیئے ہرکے جس آنکھ دیئے پربوں مارک دکھائیو اور ناک دیئے مخصوبت کو اور جی بھی دیئے ہرکے گڑ گائیو یہ جتنے پرجہ لگے ہیں سریر میں بھاگوان نے اپنی مسینریہ پاور میں ماں کے گھر میں اس کا ڈیکوریشن کیا ہے کتنے شندر شندر مو میرے بھاگوان بنا کر بھارت میں بھیجتے ہیں کوئی کوئی آدمی بیٹی بیٹا اتنے خوب شورت ہیں کہ جنہوں کوئی ایک بار دیکھو تو دو اتھو دیکھاک من ہوتے ہیں اور کوئی کوئی بیٹی بیٹا شندر کوئی کوئی بیٹیاں سندر اور میلا ہاتھ بجار میں لڑکوا دوی بار دیکھ لیں ترمت نو نمبر جوتا داردار داردار پوری جنس پینٹ پھار پھور کے میں لم پھیک دی جاتی ہے مہوے میں سارا بیاد ہے اور یہ آنکھ ہے آنکھ کو جبردست ایک سندیا ہے ہمارے شندوں نے کیے آنکھ کو اپنے کنٹرول میں رکھیے تو عائشے میرے قادل منی کے اس طرح سے ہا ہا ہو ہو دونوں گجو اور گراہ ہوئے تر گئے اور گڑکا توتہ سے تر گئی بھیلنی سبری بیری سے تر گئی چندن لگا کر کے کبجہ تر گئی اتنی قدروب تھی کبجہ جب گئی ہے پتی کے گھر تو گھومٹ میں گئی لیکن مو دیکھوائی کوئی ریواج ہے اور جیسے سبری کبجہ کی ساس نے کھولا موہ تو دیکھا بلکل بہو کا موہ ایسا لگائے کہ دیکھے گھن لگائے وہ روبل لگی بڑھی ہاں پنے پھٹ بٹوا کو بولائے کے لئے کہ دیکھ رہے دلہن میں پھت گوا اور جیسے کبجہ کا پتی دیکھا ہاتھ جوڑا کہ تم ایسے آئے لوٹ جاؤ بیجت ہونے لگی محلہ کی عورتوں نے کہہ دیا کہ ملومیں نہیں تھا اور حقیقت کبجہ کا موہ بڑا گڑھ بڑھ بنا تھا اس لئے ہر دولہن گھوگھٹ میں جاتی ہے کہ وہ چھاتے کوئی دیکھ گلیم نہ کہوں ریجیکٹ کر دے تو تھوڑی دیر تو ماحول بنا رہے دس بیت پچاس گھنٹا تب کبجہ بتاتی ہے کہ بھاگوان کے چڑھوں میں اس نے سیوا کرنی شروع کی کرشن کو چندل لگانے لگی اور ایک ایک چھانچ دودھ پلا کر چچیا بھر چھانچ میں پرب گھومے بردنار میں اور موٹھی بھر چاول میں صدامہ نے باندھ لی شدامہ نام کا ایک برہمڑ بھاگوان کرشن کا بڑا دوست تھا حالانکہ شدامہ نے بہت بڑا اپراد کیا بھاگوان بولے کہ برہمڑ ہو کر اپراد تو تم نے کیا ہے مطر ہو پھٹیچر ہو گئے ہو تو شدامہ کے چاول کرشن کھائے رکمنی ماتا بولی دو جھوکن میں دو لوک دیئے تیسرا لوک بھی کھوتے ہو اس ننگا کو راجہ کر رہے ہو پیا سوئیم بھکاری ہوتے ہو ناراج ہو کر لچمی جی ترپتی بالا جی چلی گئی پھر بھاگوان گووند بعد میں لچمی کو منانے گئے لچمی جی نے کا دھن دینا میرا کام ہے لیکن آپ نے اس برہمڑ کو دو لوک کیوں دیا لچمی جی نے سراب دی دیا کہ ٹھیک ہے میرے پتی دھن تو دیئے ہیں لیکن کوئی برا نہ ماننا کر برہمڑ ہو پورے شماج برہمڑ کو سراب دے دیا کہ آپ کو چہر جیتنا دھن مل جائے آپ کو آتمک سمتشتی کبھی نہیں ہو سکتی اور برا نہ ماننا دو لوگوں کے موں میں بھاگوان ہیں اگنی میں ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو کرتے ہیں شوہا بیدھ لکھتے ہیں تو ڈاریکٹ نشو جی پاتے ہیں اگنی دیوتا سے اور برہمڑ کے موں میں ہم بھوجن ہی شلے کر آتے ہیں کہ برہمڑ بھوجن کرے اور کسی بھی قوم میں برہمڑ جائے سدھ اندری سے کہے آہا اگنی میں شوہا اور برہمڑ کو بھوجن کرو وہ ترند کہے آہا اس لئے تو ہم آپ لوگ برہمڑ کو بھوجن کراتے ہیں تو برہمڑ کا من بڑا ساپ ہونا چاہیے گندی بھاونا کا برہمڑ نہیں ہونا چاہیے وہ سکل شماج اس کا جنم ہی ہوا ہے سماعت کے لئے کوئی برا نہ ماننا اب تو لوگ ہم بات کہتے ہیں تو کوئی برہمڑ برا مار جانتے ہیں کہ رام کرن یادو ہیں تو یادو ہو کر مجھ کو کیوں ٹوک رہے ہیں تو کہا ہے یادو ہو کر کرشن نے تم کو دھن دے دیا تو یادو ہو کر ہم ٹوکیں گے نہیں غلط کام کرتے ہو نہیں کون برائی بھائی کون برائی سبجکت آپ پاور ریلیشن آپ پرتوی پرتوی سے آپ کا ریلیشن ہے تو آپ کو بات شنی ہوگی آپ کے اندر گندگی ہے آپ سماعت کے سنچالک ہیں آپ سربتر ہندو قوموں کے جمعے دار ہیں آپ ہمارے سناتن دھرم کے مکھیاں ہیں آپ کے اندر بیمانی نہیں ہونی چاہیے ایک بار پریمتلو سچے دربار کی اور پوجھنا بھی چاہیے برہمڑ کو ہم نہیں پوچھتے ہیں ایسا نہ سوچنا ہم کو بم محملی رکھیں ہم سے زیادہ برہمڑوں کی پوجھا کوئی نہیں کرتا ہے برہمڑ ہی ہم کو گالی بگتا ہے اور ہم برہمڑوں کو بھوجن کراتے ہیں جہاں برم بھوج ہوتا ہے گیارہ روپیہ لوگ دینے کوشش کرتے ہیں اور ترمت ہم ان کے کان میں کہتے ہیں ریٹ کھولو یہ کیا ہون سے کم نہ دے ہو تو برہمڑ کے من سے سراب نکلے گا کہ موٹر سیکل کے پیٹرول سیلنسر سے دھوا نکلے گا 35 کو دیئے تھے گیارہ روپے جاؤ تمہارے کلیان میں ہو جندگی بھر تم پھا ٹیچر بنے رہو لوگ کرتے ہیں برہمڑ دیوتا کو بلاتے ہیں بارات لے جاتے ہیں تو دولہ کے بہنوئی ان کے پھوپا سب لگجری گاڑیوں پر بیٹھ لیتے ہیں آخری ہم پنڈی جی بڑھتے ہیں تو وہ ہاتھ گھر والے جوڑا تھے گرو جی آپ کوئی سواری نہیں بچھی یہی بینڈ والی ٹھیلی ہم بیٹھی لے ہو تو بیچارے برہمڑ دیوتا بینڈ والی ٹھیلی ہم جاتے ہیں اور اس میں داروپ یہ بینڈ والے دھدود دھدود بجاتے ہیں آج میرے یار کی سادھی ہے پنڈی جی کہتے جاؤ جوڑا سا ہی جندگی بروئی ہو ہمارے کان مدھو دھدود داروپ ہی بجا رہا ہے اب جب لوٹے تو پھر سب لوگ لوٹ آئے اور برہمڑ دیوتا پھر بیچارے بیٹھے رہ گئے اور آخری میں گھر مالک بولے اور یہ گئی کار کھا اور ایسا کرو گرو جی ٹیکٹر ٹرالی پال ماری بیٹھ آ رہی ہے بیٹھ لی رہو اور ٹالی میں دھراہ لینا پھر دھڑاک 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 اُلرہت اُلرہت وہی بیٹھ کے اوپر پانڈی جی پتنہار اُچر گئی اور جیشے اُترے اور ترم تسراب دیے کہ بیٹیا جاؤ بھری جوانی مراد ہو جاؤ کوکھی تو ہماری پھاٹی کے یہ پانڈیت ہیں ہم تم کو سراب دیتے ہیں تو آئیشہ برہمڑ کے ساتھ نہ کریں کچھ ٹپکل پوائنٹ ہے جس کا ہم خود کھلا سا کرتے ہیں برہمڑ کو اگر کہا گیا اس کے موں میں بھاگوان بھی شروع ہیں تو اگلی میں شوہا اور برہمڑ کو بھوجن کرو وہ کہے آہا ہاں تو آئیشہ بھارت کی یہ جو کتھا ہے کتھا کا مطلب سورگ نہیں کتھا کا مطلب اس سے پہلے کا تھا اسی نام کتھا یہ جو تھانہ ہے دیکھو بھئیہ بیٹھے رہو پت بھی ہے تھانہ کا مطلب پہلے آدمی پکڑ کے جاتا تھا جمعیدار لوگ پوچھتے تھے اس چوری میں تُو تھا یا نہ تو کہتا تھا تھا تو جلم قبول کریں تو سجا اور کہتا تھا نہ تو ہاتھ جڑتے رجع ہو گیا یہی تو بات آجو تھانہ میں ہے پوری رات اللہ ٹھچلا تھا دروگا جی کا اور جیسے کہے تھا صبحرے چالان جیسے کہے نہ کہیں چلو دوئے جا روپا دو جاؤ آج بھی بھئی بھئی عدالت کا مطلب آہ کا مطلب آؤ دا کا مطلب دعویٰ کرو لا کا مطلب لڑو اور تا کا مطلب تباہ ہو جاؤ اس کا نام عدالت اور وکیل کا مطلب یہ وہ وکیل ہیں ایک بار رہے تھوک گئے تو ہر پیسی پر کھوٹ اتا کوکا اور اندر دوسرے ہم کھوٹ اور اندر اور موہ کل کے مطلب جانتے ہو موہ ہے لیکن عقل نہیں تو سب کے عارض ہیں تو یہ بھارت کی عدالت ہے سب سے بڑا ہے سپریم کورٹ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہو یہاں سے پرتبی کے بھکت دھرموں کے نتیجے شنائے گئے اسی جگہ سے لوگ سرگ چلے گئے اسی جگہ سے بیٹھ کر بدری ناد دھام میں پرم پوجی بیاسٹی نے سرگ جانے والے کروڑ لوگوں کو بھیج دیا آج بھی کوئی گیا جگہ ناد دھام جاتا ہے تو بدری ناد دھام جا کر بیاسٹی کو پڑھام کرتا ہے کہ ہم پھٹم پریوار کو گیا گجو ادھر کر کے تار رہے ہیں لوٹ کے ہم برم بھوج کریں گے تو بدری ناد دھام بھگوان کی کرپا بیاسٹی مہاراج کروڑ لوگوں کوش دھرتی سے لے گئے سرگ بھاگوت مہا پران کے مادہم سے لے گئے وہی دھرتہ بھاگوتی اور بھاگوان کی کرپا سے دھرولی اور بیشن پروہ کے پسچی میچھوڑ پر ماتا اور بیدھاتا کا ہی شمعہ پرم دیو بابا کے تٹبرچ کے نیچے بھگتوں کا شماغم ہو رہا ہے آج تیشری رات کو یہ محفل صدی ہے تو ایک بار ہردے سے سب لوگ بول دو کہ پرم سلوسری بیاسٹی مہاراج کی جائے شریف اکرین آدھام کی آئیں بسترت بھاگوت کی جانکریہ کو دی گئی لیکن ایک کتھا جو ہونے جا رہی ہے یہ اتحاس بھگول رفا اسلام کو پڑھو سبیر سفا اس کو ابھی تو پڑھو گے ابھی تو بڑا آنند آئے گا لیکن سبیر کوئی پوچھے کہ بھاگوت سنے ہو تو بگلوں دوسرے دھکا مرے ہو ٹا کہیں نہ ہے اے کہے چھوڑو لاؤ ایک پڑھو پان لگاؤ ایک سو باتیس ایسا حال ہے بھاگوت کا یہ ایک سو باتیس پڑھو پان میں چلا جائے گا ہاں یہ تو پتل پینے والا چار دے ڈھوڑت چلا جائے ہاں تو آئے یہ ہمارا ملک ہے جہاں پر ہم نے لاکھوں اور کروڑوں شنط منیشوں کو ہمارے آپ کے پوروج نے پرنام کیا ہوگا نشت روپ سے جو کتھا دھرولی میں ہو رہی ہے ہماری آپ کی کئی ہجار پیڑھی پہلے یہ بھاگوت لوگ پرخہ سنے ہوں گے حال اللہ کائے کو آوات کر رہے ہو یہ کائے کو بولو کائے چلات ہو یہ کہاں کے لڑکا ہے بیٹھ جو بیٹھ جاؤ کائے گسا رہے ہو بیٹھ جو لڑے بیٹھ جاؤ یہ دیکھو تو بیٹھ جاؤ کائے بولا تو بیٹھا بیٹھ جاؤ پیچھے بھائی لوگ بیٹھ جاؤ کائے کھڑے آپ لوگ کائے کھڑے ہو اتنے لوگوں کی کمیٹری میں کھڑے ہو نہیں کیا جو روز بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ لڑکا کہاں دیکھت بھائی بیٹھا بیٹھ دیکھو تو اچھی